علیم خان آج بھی عمران خان کا سپاہی ہے ان کے تحافظات حکومت اور پی ٹی آئی کے مفاد میں ہیں گاونر سن نے عمران اسماعیل کی علیم خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا کل ہی کل میں تمام تر معاملات تیہ کرنے کی کوشش کریں گے چوبیس گھنٹے میں سب ایک پیچ پر ہوں گے علیم خان کا جانگیر خان ترین گروپ میں شمولیت کا اعلان ترین ہاؤس میں اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کہا پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر مخلص کارکنان کو تشویش ہے جانگیر خان ترین کا پی ٹی آئی کی جد و جہد میں اہم کردار ہے انہیں کیوں نظرانداز کیا گیا اس کا جواب آج تک نہیں ملا تحریک ادم اتماد آئی تو مل کر فیصلہ کریں گے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں لوٹی ہوئی دولت کے ذریعے انقلاب نہیں لائے جا سکتا چوروں کا ایجنڈا ناکام بنا دیں گے وزیر اعظم عمران خان کی پی ٹی آئی کور کمیٹی کو ہدایت کہا ناراض ارکان کے تحفظات دور ہونے چاہیے اور یورپی یونین کے سربراہ کا وزیر اعظم عمران خان سے ٹیلیفون اکرابتہ روس یوکرین تنازع پر سالسی کا کردار ادا کرنے کی درخواست کر دی وزیر اعظم نے ٹوئٹ میں لکھا فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے مسئلے کو باتچیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جائے موسیقی